اسلام علیکم می یوٹیوب فیملی ویلکم ٹو آپ کا اپنا چینل خالدہ سیچے امید ہے آپ سب لوگ خیر و آفیت سے فٹ فارٹ ہوں گے آج کی ہماری رسپی ہے سو جی کا دانے دار حلوہ تو رسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو چلے چلتے ہیں ہم لوگ اپنی رسپی کی جانی تو رسپی میں ہم نے سب سے پہلے ایک پین لیا ہے اور اس کے نیچے ہم نے ہلکی آنچ میں چلہ جلا دیا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک بال سوجی یہ تقریباً ایک پاو کے قریب سوجی تھی اس کو ہم نے اچھے سے چھان کے صاف کر کے اس میں شامل کیا ہے اب ہم اس سوجی میں مسلسل آہستہ آہستہ سے چمچ ہلاتے جائیں گے ہم نے سوجی میں جو ہمارا چمچ ہے اس کو مسلسل ہلاتے جانا ہے تاکہ ایسا نہ ہماری سوجی ایک سائٹ سے پکچے اور دوسری سائٹ سے اس میں کچھے پن کا ذائقہ آئے تو اس میں ہم نے آہستہ آہستہ چمچ ہلاتے جانا ہے تو دیکھیں جو ہماری سوجی ہے وہ اس میں ہم چمچ ہلاتے جا رہے ہیں اب ہم نے اس میں چمچ ہلانے کے ساتھ ساتھ اس میں ایک کپ کوکنگ آئل شامل کرنا ہے آپ چاہے تو کوکنگ آئل شامل کر سکتے ہیں چاہے تو آپ اس کے اندر گھی استعمال کر سکتے ہیں چاہے تو آپ دیسی گھی استعمال کر سکتے ہیں وہ آپ کا اپنا آپشن آپ کی اپنی چوائس ہے تو اب ہم نے اس کے اندر مسلسل آہستہ آہستہ چمچ چھلاتے جانا ہے جب تک کہ یہ سنہری رنگ کی نہ ہو جائے ہم نے اس کا رنگ جو ہے وہ سنہرا لے کے آنا ہے سوجی کے تیار ہونے کی نشانی یہ ہے کہ آپ کو اس کی خوشبو آنے لگ جائے گی بلکہ آپ کو کب پورے گھر میں اس کی خوشبو پھیل جائے گی اور ہر کوئی آپ سے پوچھتا پھرے گا کہ آج آپ کوئی مزدہ لذیذی ڈش منا رہے ہیں تو وہ کون سی ڈش ہے تو دیکھیں جو ہماری سوجی ہے اس کو ہم نے تقریباً دس منٹ کے قریب ہونا ہے اور اس نے جو اپنا رنگ ہے وہ تبدیل کر لیا ہے اب ہم نے اس کے اندر شامل کی ہے ایک بٹا تین پیالی کے قریب چینی اور تقریباً ہم نے اس کے اندر دو گلاس جو ہیں وہ پانی کے شامل کی ہیں ہم نے اس کے اندر مسلسل چمچ ہی لانا ہے فوراں سے تاکہ جو ہماری سوجی ہے اس میں گھٹلیاں نہ بن جائے اگر ہم مسلسل چمچ نہیں یہ لائیں گے تو جو ہماری سوجی ہے اس کی گھٹلیاں بن جائیں گی اور ہمارا حلوہ بالکل بھی اچھا نہیں بنے گا تو اس میں ہم نے مسلسل آہستہ آہستہ چمچ ہی لاتے جانا ہے اور جو ہمارا حلوہ ہے اس نے گاڑا پن پکڑ لینا ہے اب ہم مزید اپنے جو حلوہ ہے اس کی خوبصورتی کے لیے اس کے اندر شامل کریں گے ہاف ٹی سپون کے قریب جو ہے وہ زردہ رنگ زردہ رنگ سے دیکھئے گا اس حلوے کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا یعنی کہ یہ بہت اچھا رنگ پکڑ لے گا دیکھیں جو ہماری سوجی ہے اس کا رنگ تبدیل ہونا شروع ہو چکا ہے تو آہستہ آہستہ ہم اس میں چمچ ہلاتے جائیں گے اور جو ہمارا حلوہ ہے وہ دیکھے گاڑا ہوتا جا رہا ہے اب ہم نے اس کو مسلسل ہلاتے جانا ہے جب تک کہ جو ہمارا حلوہ ہے وہ چپکنا بننا ہو جائے تو دیکھیں جو ہمارا حلوہ ہے وہ ہم نے مسلسل پانچ میٹھا لائیا ہے وہ تیار ہو چکا ہے اب ہم نے اس کے اندر شامل کرنا ہے خجور جو ہم نے باریک کٹنگ کر کے رکھ لی تھی اور کشمش جس کو ہم نے پہلے ہی صاف کر کے رکھ لیا تھا اب آپ چاہیں تو اس کے اندر آپ پستا بادام کوئی بھی چیز ایڈ کر سکتے ہیں ہمیں امید ہے آپ کو ہماری رسپی پسند آئی ہوگی ایک نئے آنے والی رسپی تک کے لیے اللہ حافظ